بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ پروگرام میں آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں حافظ نجم الساکب خالتین ازرہ پروگرام میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی بدلتی صورتحال اور اہم مسائل کے اوپر اسی سب پر تبصرات اجزیہ اور گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوئے انٹیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر سینئر توجیہ کار اور سینئر صحافی جناب سردار خان نیازی صاحب خالتین ازرہ پروگرام کا بقائد آغاز لیکن اس سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری ہے ہمیں جنڈا اور سچی بات آج کی سچی بات سپریم کورڈ آف پاکستان نے ملک میں کرونا وائرس کی روپ تھام کے اقدامات کے حوارے سے سندھ حکومت کی کارکردگی پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ کی کارکردگی افسوسناک ہے عدالت نے کہا کہ کاراچی میں گیارہ یونین کانسلس سیل کرنے کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ سندھ حکومت کو سیل شدہ یونین کانسلس میں متاثرہ افراد کی تعداد کا علم ہے سیل ہونے والی یونین کانسلس میں کھانا اور طبی امداد فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں اور سندھ حکومت آٹھ عرب روپے کا راشن تقسیم کرنے کے شواہد بھی نہ پیش کر سکی قبل ازیس سمات کے دوران عدالت نے حکومت کو موب نے خصوصی برایت سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کو ہٹانے کے ریمارکس دیئے تھے تاہم حکم نامے میں اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں کی گئی سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کرونا وائرس پر از خود نوٹس کیس کی سمات کی اور اس پر ایشو پر حکومتی اقدامات کا جائزہ بھی لیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کرونا وائرس پر از خود نوٹس کیس کی سمات کے دوران وفاقی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے حکومت کو ڈاکٹر زفر مرزا کو ہٹانے کا بھی کہا گیا دوسرے جنڈے کے طرف پڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے سب رقم بھیجوائیں بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے نام اتنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے جبکہ کرونا وائرس نے ان اثرات سے یہاں غربت اور بھی بڑھ گئی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیرونے ملک مقیم پاکستانی وزیراعظم ریلی فینڈ میں حصہ ڈالیں تیسرا اور آخری جنڈہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پر آپ یہ نہیں کہیں کہ جس کی مرضی چاہے جو مرضی کر لے بلکہ ایک فیصلہ کریں اور اس فیصلے پر ہم بھی چلیں گے کاراتھی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس صرف میرا آپ کا سندھ کا یہاں تک کے پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے اور اس میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس کا کسی نہ کسی طرح اثر ہم پر ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہم اکیلے بیٹھ کر فیصلے نہیں کر سکتے میں فیصلہ کروں اور اس پر عمل درامت نہ کریں تو میرا بھی نقصان ہوگا میں اپنے گھر کے اندر رہ کر خود کو محفوظ سمجھ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے 26 فروری کو سندھ میں پہلے کیس کے آتے ہی کام شروع کیا اور اگلے روز ملاقات کی اور ٹاسک فورس قائم کی جس میں سرکاری اور نیجی شعبے محکمہ صحت اور دیگر کے نمائندے شامل کیے مراد علی شاہ کے مطابق ہمارے ماہرین کو بھی اس وبا کا پتہ نہیں تھا بلکہ آپ دنیا کی غلطیوں اور کامیابیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ سکتے تھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب فیصلہ لیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے خواتین و سارت آپ لوگ نے آج کا ایجنرڈ جانا اسی پر نیجی صاحب کی طرف رکھ کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نیجی صاحب سب سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کافی دنوں کی کرونا کی بحث کے بعد آج چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس کیس کی سامات کی ہے اور پہلی سامات میں ہی انہوں نے حکومت سن اور وفاقی حکومت کی کافی سرزنش کر ڈالی ہے کیا فرمائیں گے میرا خیال ہے ہنریبل چیف جسٹس نے بڑا اچھا اکدام لیا ہے کیونکہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہماری جو عدلیہ ہے اور جو رول آف لا ہے اور جو چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان نے ایکشن لیا ہے اس میں یہ گراؤنڈ ریالیٹی تو یہی ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے گفتار میں تو بہت اچھی باتیں ہیں لیکن کرنے میں بہت زیادہ شکوک و شبات ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ امران خان جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا وہ کام کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے اور دیانت داری میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کہا کہ no doubt he is honest person لیکن problem ایکچولی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور بتا رہی ہیں ٹی وی پہ کچھ اور بتایا جا رہا ہے چاہے سندھ گورمنٹ ہو چاہے پنجاب گورمنٹ ہو چاہے کوئی گورمنٹ ہو گراؤنڈ ریالیٹیز کو اڈریس نہیں کیا جا رہا ہسپتالوں میں خوف کا عالم ہے او پی ٹی بند ہیں تعداد مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے ہارٹ اٹیک کا مریض کدھر جائے ڈپریشن کا مریض کدھر جائے پراسٹیٹ کا مریض کدھر جائے وہ ایک تباہی کا عالم علیدہ ہے ان پہ اگر ان کو تھوڑا بہت الرجیوی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کرونا ہے اور اس سے ڈیک ان دنوں میں آپ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ جن کا آپ مقصود ہے دیکھو راجہ اشفاق سروار منسٹر رہے راجہ افزل ایم این اے تھے اور ایم پی اشفاق سروار ابھی بھی تھے ان کی بہت سارے لوگوں کی بہت سارے جو نام کورت لوگ ہیں ان کی نیری صاحب یہاں پر آپ کو معذرت کے ساتھ میں روکنا چاہوں گا آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیے گا کیونکہ آج سارے واقعے کے دوران ہمارے نماندے انوار اباسی بھی وہاں پر موجود تھے تو ان سے احوال ذرا جان لیتے ہیں کہ کوٹ روم کا کیا احوال تھا اور چیف جسٹس صاحب نے کن الفاظ میں مخاطب ہو کر وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو کیا کیا کہا انوار اباسی بہت شکریہ آپ کے وقت کا ذرا بریفلی بتائی گا کہ آج کوٹ روم بینچ نمبر ون میں اور پانچ رکنی بینچ میں کیا جو ہے صورتحال آپ نے دیکھی آج بلکل آج کرونا وائرس کے مطلق حکومتی اور وفاقی اور سبائی حکومتوں کے جو اب تک کے اقدامات نے اس کے مطلق جو چیف جسٹس صاحب پاکستان کا پہلا سو موٹر ایکشن تھا اس پر کیس کی سماعت ہوئی پانچ رکنی جو پیچ تھا اس نے کیس کی سماعت کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاستی مشینری کو اجلاسوں کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہوئی نہیں دیکھا گیا یہ ابتدائی جو ریمارس تھے وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کہے انہوں نے کہا کہ کیا ملک بند کرنے سے پہلے ان کے اس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مشیران اور وزراء کی ایک بڑی فوج ہے لیکن قمت کام نہیں کر رہی جو کرونا کے مطلق جس طرح کے دعوے کیے جارے ہیں اس طرح کا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وزیراعظم کابینہ جو وزیراعظم کی کابینہ ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے کرونا کے مطلق جو وفاق کے دعوے کیے جارے ہیں وہ کسی آر تک بھی وہ تسلی پاکش نہیں ہیں اس کے علاوہ چونکہ آج جو سو موٹو ایکشن پر جو آج کی کیس کی سماعت ہوئی اس میں چاروں ایڈیشنل اٹورنی جنرلز کے علاوہ اٹورنی جنرل وفاق سے بھی پیش ہوئے اس کے علاوہ چاروں صوبائی سیکرٹری صحت بھی ٹیلی فون نے ویڈیو لنک پر موجود تھے کیس کی سماعت کے دوران مصدقہ جو پوزیٹیو کیسے دے ان کی تعداد گیا ہے کس بنیاد پر بند کی گئی ہے اچھا انوار جو ہے نا میرا کہہ لے سیکرٹی کونسل کی جو آج کی میٹنگ ہے انہوں نے جی بھی میرا کہہ لے کہا کہ بھئی اس سیکرٹی کونسل کی رپورٹ بھی ہمیں آنی چاہیے جو سیکرٹی کونسل کی جو آج میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جو سیکرٹی کونسل کا آج جو اجلاس ہے نیشنل کونسل کونسل کا جو اجلاس ہے اس کے جو منٹس ہیں مجھے کل جو آئندہ سماعت ہے پیر کو اس میں بتائے جائے اور یہ بتائے جائے کہ وفاق اور صبحوں کی جانب سے کیا کیا اقتباد کیے گئے آج بڑی دلچسپ صورتحال بھی رہی ایک منالے پاس چیف جسرہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو وزیراعظم کے مشیر پرائیس سید ہیں ڈاکٹر زفر مرزا ان کی کرتر کی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ان کو فارق ان کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کریں گے اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ یہ اس وقت پر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ زفر مرزا کا کافی ہوم ورک ہے کرونا کے مطلب انہیں اس وقت اپنے عوضے سے برطرف نہ کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم انتہائی دیانتداری سے اچھا بات یہ ہے کہ کیا اس کا ہوم ورک ہے اٹانی جنرل صاحب سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا ہوم ورک ہے وہ تو جہاں اس نے کام ہی نہیں کیا اس کو کسی جونین کونسل کے ہسپتال کا ہی نہیں پتا اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کا ہی نہیں پتا اس کو تو شمال جنوب کا نہیں پتا کہ کتنے بھو میں دال بکتی ہے وہ اس کو تو جو ہے نا انگریزی بولنے سے یا اس طرح میڈیکل ریکمینٹ کرنے سے تو نہیں ہوتا میرا کہلے ہانریبل چیف جسٹس نے اس کو مرزا صاحب کو ہٹانے کا میرا کہل میں درست فیصلہ تھا وہ اڈوائز کرتا رہے لیکن لیڈ کو ہی وہ کرے جس کو گراؤنڈ ریالیٹی کا پتا ہو جو کبھی کونسلر بھی رہا ہو جو کبھی ڈسٹر کونسل کا ہی پتا ہو یا جونین کونسل کا ہی پتا ہو کہ وہاں صحت کے کون کون سے آدارے ہیں یا کون کون کے سیعت کے ہیلتھ سنٹر ہیں جن میں عام لوگوں کی ہیلتھ کو باج کر سکتے ہیں جب ارکل آپ نے بجاب فرمایا چونکہ اٹارنی جنرل نے تو وفاق کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے انہوں نے سب اوکے کی رپورٹ دینی ہوتی ہے اور وفاق کے عبدہ کے اقتماعات کے مطلب انہوں نے سب اوکے کی رپورٹ دینی ہوتی ہے ایک مرحلے پہ تو اٹارنی جنرل کی بات ان کی جو کابینہ ہے وہ ان کے جو مورے ہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں ان کے مطلب جو ایک بڑی کابینہ بہت شکریہ انوار عباسی صاحب نیازی صاحب کافی سارے سوالات جو ہے وہ آج کی اس بریفنگ کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ جو چیف جسیس صاحب نے کہا ہے کہ زفر مرزا صاحب کو ہٹا دینا چاہیے اس سے سہمت ہے نہیں میں تو اس بات سے اگری ہوں کہ وہ اس کو اس کا جو وہاں پہ ہے موجود رہنا اس جگہ پہ اس سیٹ پہ کیونکہ اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کے نہیں پتا وہ جو گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے اوپی ڈی میں کیا ہوتا ہے اسپیتالوں کا کیا حال ہے کیا برا حال ہے وہ تو ایک ٹی وی بریفنگ یا کمپیوٹر بریفنگ پہ چل رہا ہے نا ریالیٹیز تو وہ ان لوگوں کو جو ڈیچے سے آیا ہو جس کو پتا ہو کہ فلان آئیریے میں کیا حالات ہیں اس کو میں کیسے کنٹرول کروں گا فلان آئیریے میں کیا حالات ہیں اس میں میں کوئیسے میں کنٹرول کروں گا اسی لیے تو صوبوں سے جو پوچھتے ہیں کہ صوبے بتائیں تو خود بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ ڈکٹر مرزا کو تو کچھ پتا نہیں ہے نیائیسہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی لیکن یہاں پر جو آپ نے ذکر کیا کہ کبھی وہ کانسلر نہیں رہے تو وہ کیسے جو ہے ایک منسٹری کو چلا سکتے ہیں تو یہی سہم بات جو ہے وہ کہا جاتی ہے کہ وزیر آزم صاحب نے بھی کبھی کوئی جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ کر کبھی نہ وزیر آلہ نہ کبھی کانسلر نہ کبھی چیئرمن دیکھو نا وزیر آزم وہ ڈیفرنٹ جاب ہے وہ ڈیفرنٹ لیکن یہ کوئی کانسلر رہنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ وزیر آزم بن رہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو ریس نے کوئی سرویس اپنے پاکستانی ہرسپیتالوں میں نہیں کی جو اس کو ایز ای میڈیکل پتا ہو کہ ہماری ان ایریاز میں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں کبھی بھی صحت پر توجہ نہیں دی گئی اور اس بار بھی ہم نے دیکھا نہیں نہیں توجہ فیلڈ میں رہا ہی نہیں ہے یہ تو باہر آیا ہے یہ باہر ہے میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ پہلے آمیر محمود کیانی صاحب کو بٹھایا گیا منسٹری پہ اور اب جو ہے ان کو لائے گیا اور کون سے ایسا اچھا نام ہو سکتے پی ٹی آئی کے پاس جس کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لئے لا سکتی ہے نہیں وہ جو ایٹم جو گرونڈ میڈیکل سسٹم کو سمجھتا ہو گرونڈ ریالیٹیز کا پتا ہو کہ کون سے علاقوں میں تبیہ سہوریات کون کون تھی مجسر ہیں کمپیوٹر پہ اور بات ہوتی ہے لیکن گرونڈ پہ کچھ اور بات ہوتی ہے پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے تھیوری کچھ اور ہوتی ہے ڈیفرنٹ گفتار کچھ اور ہوتی ہے کردار کچھ اور ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں فرق ہوتے ہیں امران خان بہت اماندار آدمی ہے چیف جسٹس نہیں بلکہ کا لیکن ہم بھی مانتے ہیں لیکن کام بھی کرنا چاہتا ہے جتنی وہ مانت کر رہا ہے شہد نواز شریف اور زرداری ہوتے تو اتنی مانت کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے سوچ ہی نہیں سکتے تھے رودانہ ٹی وی پہ آ رہا ہے رودانہ وہ جو لیکن ایکچویلی جو ہے نا جو میرا بھی اختلاف ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ رائٹ پرسن آن رائٹ جاب نہیں ہے تو نیائے صاحب ادھر تو امران خان صاحب بھی کنفیونز نظر آ رہے ہیں جس طرح کہا گیا ہے کہ مہرے جو ہے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ فکس کیے جاتی ہیں نہیں اس کو دیکھو پرابلم تو اس کا جئی آ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ اس طرح کے اچھے لوگ پراپر کام کے لیے نہیں ہیں کہ وہ جو پراپر آدمی کو پراپر کام دے کہ جن کو معاملات اور حالات اور واقعات سے آگائی ہو ٹھیک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لیکنس آ رہی ہے لیکن یہ سب جتنے بھی لوگ ہم سامنے رکھتے ہیں جو ان کی کابینہ کے حصہ تھے چاہے خسرو بختیار صاحب ہوں یا ہم اور بھی کسی بھی نام کو حفیظ شیخ صاحب کو اٹھا لیں تو یہ سب پہلے تو ملک کو سرف کر چکے ہیں تو ایکسپیرینس تو ان کے پاس ہونا چاہیے دیکھو نا ایک تو یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں پہلے فلان سرف کر چکے ہیں ہر انوائرمنٹ آنے والے وقت میں ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے جب شیخ حفیظ نے کام کیا اس ٹیمڈ ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھی اس میں اچھی بوری کی کوئی تمیز نہیں تھی مقصود ہے اس وقت کرپشن کا ایک عالم تھا اور ہر طرف پیسہ بنایا جاتا تھا تو اس طرح کی کوئی چیزیں بارکیوں میں نہیں دیکھائی جاتی تھی اس نے آیا اس نے ایک آنیسٹی کا اور اس نے ایک اتصاب کا نعرہ لگایا اور اتصاب کے نعرے سے لوگ ڈر و خوف پیدا ہو گیا لوگ کام کرنا نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ کام کریں لوگ خوف زدہ ہیں وہ کام نہیں کرتے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے اب وہ انوائرمنٹ نہیں ہے حسرو بختیار اس وقت چینی کے کرخانے ہوں گے سب کچھ ہوتا رہا ہوگا اب جو چیز ہے وہ پرانی ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو نیچرلی وہ جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ اس وقت جے رہے ابھی حالات انوائرمنٹ معاملات سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے ٹھیک انیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید نیر حسین بخاری صاحب جو ہے ٹیلی فونک لائنٹ پر موجود ہیں اسلام علیکم جناب وعلیکم السلام بخاری صاحب خیریت ہے شکر نائی صاحب آپ خیریت سے ہیں میں بخاری صاحب ٹھیک ٹھیک ہوں بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پرائیم منسٹر صاحب وہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نوڈ اوٹ ہی ہے انہیس پرسن ہم بھی کہتے ہیں کہ ماندار آدمی ہے لیکن میرا ایکچولی جو چیف جسٹس صاحب نے کہا وہی اس سے میرا بھی شروع سے اتفاق ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اس کام کر رہے ہیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹی کا نہیں پتا کہ کس علاقے میں کس طرح کی انوائرمنٹ میڈیکل سیچویشن ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے جس وجہ سے پرابلم ہا رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے آپ ماشاءاللہ بہت ہی سینئر آدمی ہے پریزیڈنڈ بھی رہے ہیں سینئر چیئرمن بھی رہے ہیں اور بڑوں اپڑے ہیں موڈوں پہ رہے ہیں اور سینئر رہنماء ہیں پیپل پارٹی کے میں سب دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پرائمیسر آنس آس کی ہے تو میں تو اگریبی کرتا ہوں یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جتنی باتیں آئی ہیں میں تو لگتا ہے موڈے تو فیلنگ ہے کہ وہ اماندار ہے اگر کسی کی تیم کرت ہو اور اس تیم کو ایک بندہ ہیڈ کرتا ہو اور پھر آپ اس کو کیا کہیں گے پھر وہ جو الٹیمیٹیو بینیفیچری تو وہ خود ہوتا ہے جب ابھی جب یہ ابھی ڈیووز پہ گئے اور اگر اکرام سیکل نے اس کو خرچہ اس کا برداشت کیا تو اکرام سیکل اس کی پارٹی کا ہے اس کا کوئی قزن ہے یا اس کا کوئی رشتدار ہے کہ اس نے اس کے ڈیووز کا اخراجات اکرام سیکل کیے تو میں اس بات سیکلی نہیں کرتا کیا کیا اواز نہیں آ رہی ہے دنسلہ آپ نے ایک نچاندہی کی ہے کہ ان کی انکمپیٹنس ان کو ریالائز کر رہا چاہیے جس سیچویشن میں آج ملک ہے اور یہاں پہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ اپنا سپورٹ کا ہاتھ ایکسٹین کرنے کو تیار ہے لیکن یہ سپورٹ لینا نہیں چاہتے اور ان کے پاس اپنی تیم میں وہ کمپیٹنس نہیں ہے تو یہ کوئی صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے یہ نیچنل ایشو ہے بلکہ نیچنل ایشو ہے یہ جو کرونا کا ایشو ہے اس پہ سب کو مل بیٹھ کے اور جو انپوٹ جہاں سے جتاں مل سکتا ہے اس کو ساتھ سامن کروکے تاکہ سیچویشن سے نکلا جا سکے نہیں آج میرا کہہ لیں آپ کے پارٹی کے چیم منیسٹر نے تو اچھی بات کی کہ ہم ان کے جو ہے ساتھ ہیں اس معاملے میں جو پرائیم میسٹر کہے ہیں بلکہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ اس کرائیسن سے نکلنے کی ضرورت ہے اس کرائیسن سے نکلیں گے کہ آپ سب کو آن بورڈ لے کے چلیں آپ کو چیم منیسٹر بھی جب کہہ رہے ہیں تو ایڈرمنٹ بندے کو ستبر ایٹیچوڈ نہیں ہونا چاہیے یہ سیچویشن نہیں ہے اس وقت کے ستبر ایٹیچوڈ سے بزار کوئی معاملات کو حل کر سکے تو آپ مقصد ہے آپ لوگ اور پی اے نون لیگ نیچلی ان کے ساتھ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو بھی ساتھ رہے کہ چیمنا چاہیے ہمیں سیچویشن کی بات ہے مجودہ سیچویشن سے نکلنے کے لیے ساروں کو ایک ہونا چاہیے ان کے ایشیوز جو ہیں جو پبلک انٹرس کے خلاف ہوں گے اس کو بلکو ریس کریں گے ایک بھی مومن ہم سمجھیں کہ قرائسز میں ہے قوم ہے اس وقت ہمیں نکلنا چاہیے اس پر ہمیں بلکی سام کرنا چاہیے بہت شکریہ سید نیر حسین بخاری صاحب ہماری صاحب موجود ہے نیائی صاحب ایک دو سوالات وفاق سے ریلیٹڈ پھر میں سندھ پہ آپ کا موقف جانا چاہوں گا اگر ٹیم کی بات ہے تو خان صاحب کے ٹیم میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کس طریقے سے تبدیلی ہونی چاہیے خان صاحب کو کون آکے مشورہ دے گا یا خان صاحب کو خود ہی آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا نہیں میرا جانا ہے وہ ابھی کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو سیریس لیں گے اور وہ جو ہے نا بخاری صاحب کی آواز کے لیے نہیں تھی کچھ نہ کچھ اور سیریس لیں گے اس کو میرا جانا ہے ابھی جو چیف جسٹس آپ پاکستان ناوٹس لیا ہے تو اس سے معاملات کچھ سیریس ہو جائیں گے اور اچھے لوگوں کا چناؤ کریں گے اور اسے یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس نے اس لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا لوگوں حکمرانوں کو بلکہ ان کھیل پہلے بھی نہیں رہتے میند کر رہے تھے لیکن ان کی سم درست کرنے کی سپریم کورٹا بھی ان کی سم درست کر دے گی سم درست کر رہی ہے وفاق کے ساتھ ساتھ سندھ کے بھی آج بہت ساتھ بات ہوئی ہے اور بہت برہمی کا بھی اظہار کیا ہے چیف صاحب نے تو سندھ کے کارکردگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ایکشن تو سندھ حکومت کے ہی چیف منسٹر نے لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کراچی کو لوگ ڈاؤن کیا سندھ میں صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی آٹھ عرب روپے بڑی چیز ہے وہ آٹھ عرب کا جو حساب مانگا ہے اگر وہ تقسیم ہوئے تو بڑا 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 لوگوں کو ریلیف میں لوگا تو نیچر لیوز کا حساب جو چیٹ جیسے پاکستان نے مانگا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے ٹھیک اور آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ دینے کی اتنی قائل ہے مجھے کیا پتہ ہے کہ اب انہوں نے کہاں خرج کیا ہے چلیں ایک اور چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہوں گا کہ گیارہ یونین کانسل جو سیل کی گئی ہیں آج چیف صاحب کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ کوئی ٹھوس وجہ نہ بتائی گئی ہے اور نہ وہاں پر یہ پتہ ہے کہ کتنے افراد موجود ہیں ان جو نین کانسلوں میں سید چیف منسٹر کبھی گیا ہی نہ ہو کہی جو نین کانسل میں ایکچولی میں جائی تو بتا رہا ہوں نا کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے آگے ہیں جی جی نیاج صاحب بات کنٹینیو رکھی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو پس پشت رکھ کے ہم چل رہے ہیں اور وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو چاہو رہے ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ یہ ہے آج میں گیا تھا حسن عبدال میں نے راستے پہ دیکھا نہ کوئی ماسک ہے نہ کچھ ہے گاڑی والا آ رہا ہے نہ کوئی اس کو کوئی پوچھتا ہے موٹر وے پہ لینے لگی ہوئی ہے تو نیچرلی وہ جو یہ کہتے ہیں اس طرح پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں ہو رہا جو جو اثر و رسوح والا ہے اس نے اپنا ایریا کاروبار بھی شروع کیا ہوئے تو گراؤنڈ ریالیٹی کو چاہو رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اطاعت کرنی ہوگی ٹھیک نیچرلی سٹوری کی طرف بڑھیں گے چیف منیشٹر سندھ صاحب کی آج اگر ہم بات کریں تو جس طرح نیچر بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے پھر بات کی کہ نون لیک اور پپس پارٹی کو اس وقت جو ہے آگے بڑھ کے تمام سیچویشن کو وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کر ہینڈل کرنا چاہیے ہاں اس وقت سیاست کرنے کا کام وقت نہیں ہے سیاست سے نکلیں اور وہ کام کریں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پپس پارٹی نے آج جو ہے وزیراعظم صاحب نے آگے آکے کہا ہے تو نون لیک کی طرف سے بھی کوئی بیان آئے گا اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم ساتھ ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی علیدہ سے کوششیں تو کر رہے ہیں کرونا کے اوپر کام کرنے کی کچھ نہیں کوشش کر رہا ہے کیا کوشش کر رہا ہے نیائے صاحب لیپ ٹاپ لے کر تو بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی کانکرنسز اور لیپنگز ہو رہی ہیں لیپ ٹاپ لے کر تو میں ہی بیٹھا ہوں تو میں بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن نیائے صاحب ایڈمنیسٹریٹیو کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت پتا ہے پنجاب کے حوالے سے نہیں نہیں وہ بھی دیکھو یہ بھی غلط بات سی ایم صاحب کو جو پرانے ہمارے سی ایم تھے جو آپ کو خادمے آلہ پنجاب کہلاتے ہیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا نہیں پتا نہیں ہے صاحب نہیں پتا ہوگا وہ بھی ایسے ہی خادمے آلہ کہنے سے خادمے آلہ تو نہیں بن جاتا وہ تو اپنے آپ کے نام کے ساتھ لازمی لکھواتے ہیں خادمے آلہ پنجاب نہیں کہنے سے نام سے تو نہیں بن جاتا انہوں نے کام کی ہیں کچھ بہت اچھے کام کی ہیں کچھ اچھے ہسپیتال بنائے جس طرح پنڈی کا میں آسپیٹل کہتا ہوں کچھ کام کرتے تھے کچھ کھاتے تھے کچھ کام کرتے تھے یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ کام کرتے ہیں کھانا کو دعا لگتا ہے ان کے منسٹروں تو کھا جاتے ہیں کام کے تو نزدیک نہیں جاتے اچھا نیسا وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی بات کریں تو اس وقت کیسے ہینڈل کر رہے ہیں وہ وہ کوشش کر رہا ہے جتنا اس کو پتہ لگتا ہے جتنا اس کو سمجھ جائے جتنی ہی اس کی ہے وہ اس کا کوشش کر رہا ہے اس کی اور پرائیم نیسٹر کیونکہ رات دن لگا ہو گا ہے پرائیم نیسٹر کے وہ انڈر ہے یہ صوبے میں پرائیم نیسٹر کا اثر ہے وہ کچھ نہ کچھ مانتا ہے بزدار تو میرا خیالے بزدار جان تک کہتے ہیں کہ فگر زیادہ ہیں عبادی پنجاب کی زیادہ ہے اور پنجاب کی ابھی فگر زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ پنجاب میں اطاعت نہیں بڑھتی جا رہی اچھا پنجاب میں یہ اشو بھی آ رہا ہے سندھ میں بھی ہوگا ہم تو سندھ میں گئے نہیں ہے نا سندھ میں ان دنوں میں تو سندھ میں بھی ہوگا بلکستان میں ہی ہوگا بارسورت کے پی کے میں ہی ہوگا کے پی میں تھوڑا سی سختی ہے اچھا وہ کس حوالے سے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس سے اس آپ مادل کو سامنے رکھیں کہ ازاد کشمیر میں عبادی تو ہے نا سب سے کم کیسز وہاں ہیں انہوں نے اتنی سختی کی ہوئے کہ نکلنے نہیں دیتے یہ سب ادھر پھر کہا جائے گا نون لیگ والے جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں نہیں نون لیگ کا دھو نہیں ہے وہ چھو پرائیم نیسٹر نے ایکشن لیا اس پر میرا کیال ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک تو لیکن ایسا پنجاب کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اچھی اور بری ٹیم اگر کسی کو جو ہے ہم سرزنش کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ صبح سے شام تک ایکٹیو ہیں اور بہت اچھے طریقے سے صورتحال دیکھ رہی ہیں جتنا ایکٹیو وزیر آدم نے آج تک اتنا ایکٹیو کوئی وزیر آدم نہیں رہا کیونکہ پہلے ہی پرابلم تو آتے رہے ارد کو ایک آیا بہت کچھ ہوتا رہا ٹھیک لیکن لیکن اس طرح ارکہ نہیں آیا لیکن پاکستان پہ ایکسکلوسیف بہت ساری چیزیں آئیں جتنا پرائیم نیسٹر یہ جو ہے ایکٹیو ہے نا اتنا کوئی ایکٹیو نہیں ہوا لیکن اس طرح ریزلٹ نہیں محصول ہو رہا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں ایکٹیو ہونا اور ریزلٹ حاصل کرنا ایک ڈیفرنٹ کام ہے ایکٹیو ہونا ضروری چاہیے اچھے ریزلٹ ہو لیکن کیسے حاصل کرتے ہیں بعض اوقات لوگ کم ایکٹیو ہوگی وہی ریزلٹ لے آتے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو بہت زیادہ گفتار بہت زیادہ کام کر کے ہوتا ہے ٹھیک ہے بلوچستان کے اندر بہت صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر کافی صورتحال قراب اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آج بلوچستان کی ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی مشیر رکھے ہوئے ہیں وہ قابل نہیں ہیں اس کے اور وہ انکوالیفائیڈ ہیں تو ان کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے بلوچستان میں پہلے ہی ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے وہ اس کو جو سپیکر ہے انٹیریئر منسٹر ہے ایک سلسلہ پہلے ہی گڑھ بڑھا ہے جو چل رہا ہے ٹھیک ہے نیائی صاحب ایک چھوڑا سا بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اس کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو یہی سے آگے بڑھیں گے خواتین حضرت ہمارے ساتھ رہی گئے ایک چھوڑا سا بریک ایک بار پھر سے آپ کو سچی بات میں خوش شامدید کہیں گے ہمارے ساتھ چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر سرداب خان نیازی صاحب اس وقت موجود ہیں نیائی صاحب آپ سے جو ہے ہم لوگ بلوچستان کی صوبے کی بات کر رہے تھے تو بلوچستان میں یہ جو ایک عجیب سی صورتحال ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بھی انتہائی کم ہیں کہ وہاں سے سارے کا سارا کافلہ جو ہے پاکستان کے اندر موو ہو کے آیا ہے لیکن وہاں پر کیسز کم نظر آ رہے ہیں کیا وہاں پر کٹس کی کمی ہے یا ٹیسٹنگ کی صورتحال کم ہے یا صحیح طریقے سے وہاں جو ایک جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں جو چیف منسٹر ہے وہاں تو براہ نام سے ہیں وہ ان کو ان کے انہوں نے اپنے مشیروں پہ چھوڑا ہو گیا ہے اور چیف منسٹر صاحب میرا کیا ہے ٹی وی پیج آگے پیچھے بات چیز یا پریس کانفرنس سے یا حالات جاننے سے بھی کاثر ہے تو وہ ایک تو ان کے خلاف بھی لابنگ بھی بڑی ہے سپیکر ہو گیا انٹیریئر منسٹر بہت سارے منسٹر بہت سارے لوگ ان کے خلاف بھی ہیں جو کہ وہ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلنا مسائل وہاں پہلے بھی تھے تو آپ زیادہ گمبیر ہو گئے ہوگے وہاں حالات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہیں کرونا کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ان کا ہی قصور ہے کہ وہ اگر دیکھتے کہ بھئی یہ جو ہے دیکھو نا میں تو انہوں نے ابھی فلائٹیں چلائی ہیں شاہ محمود قریشی کہہ رہا تھے کہ ہم پاکستانیوں کو لائیں گے تو بھئی پاکستانیوں کو کیوں لاتے ہو بھئی اگر جب اللہ کا حکم ہے جب حدیث نوی ہے تو وہاں جتنے دن وائرس ہے ادھر آئیں گے ٹھیک ہے جی ائرپورٹ پہ یہ ہوگا علاج وہ ہوگا تو کوئی کوتائی ہو سکتی ہے کچھ ہو سکتے ہیں پتہ نہیں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے تو کچھ عرصہ نہ چلا ہیں جب مسجد نوی میں جماعت باند حرم شریف میں پتہ نہیں گورنمنٹ کے کوئی شمج نہیں آتی کہ کیوں کس طرح کے اقدام کرتی ہے اگر تفترن سے لوگ آئے تھے تو ان کو آگے موو نہ کرنے دیتے لیکن ایسا چین نے تو ہمارا ساتھ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بندے یہی پر رکھیں لیکن دیگر ممالک جو ہے وہ اگر چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو واپس لے رہ جائیں اور باہر یقینی طور پر جو ہے صحت کی سہولیات یہاں سے بہتر ہیں نہیں باہر بھی سہولیات اتنی نہیں ہیں جہاں سے ایسی نہیں ہے کیونکہ بریٹس ڈاکٹری کل ہمارے ساتھ تھے لہا لہن پہ تو اتنی سہولیات ہی نہیں ہیں جتنا تصور کیا جاتا ہے باہر لوگوں کو بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں کیونکہ ایک وائرس ایسا ہے جس کو ڈیڈکٹ کرنا لینا سمجھنا اب فروری مارچ اپریل الرجی کا موسم ہوتا ہے پولنڈ کا موسم شروع ہو رہا ہے الرجی کا موسم ہے ویسے ہی کانسی بخار سسٹم ہوتا ہے جس کو کانسی بخار ہوتا ہے وہ پہلے ہی سمجھ دے ہیں کہ جی یار ہمیں تو کرونا ہوتا نیائے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اسلام علیکم جناب علیکم السلام سراج الحق صاحب آپ قریعت ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کیسان ہے یہ سردار صاحب ماشاءاللہ آپ کا کام دیکھ رہے ہیں آپ کے کام کو جس طرح مجاہدانہ طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور احمد دے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کو ہماری جورمیٹوں کو کس طرح کی اقتامات کرنے چاہیے کہ جس طرح چیف جسٹیز آپ پاکستان نے بھی اس کو دموٹس لیا سندھ کا بھی معاملہ بتایا آپ کے پی کے ابھی سلسلہ ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو کیسے ناظرین تک چاہیں گے کہ کہاں کہاں کمی ہے جس کو دور کیا جائے سردار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ایک ماں کا کردار ادا کرے اور ماں کا کام یہی ہو ہوتا ہے کہ وہ کمزور بچوں کو یا مازور بچوں کو زیادہ احمیت دیتی ہے اور خود وہ اس وقت تک نہیں سوتی ہے جب تک اپنے بچوں کو نہ کلائیں تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے یا سابقہ حکومت ہے ان کا علمیہ یہی ہے کہ اتنے سخت اور خراب حالات میں بھی ان کی دل میں کوئی نرمی نہیں ہے میں نے ایک دن سے یہ تجویز دی تھی کہ یہ ایک گلوبل مسئیبت ہے اور بڑے بڑے ممالک کو اس وائرس نے سرنبو کیا ہمارے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ حکومت اپوزیشن چاروں صبحوں کے وزارہ آلہ ازاز کشمیر کے حضیر اعظم اور گلگت بلکستان کے حضیر اعظم کو بلالے اور ہم ایک بار پھر ایک نیشنل ایکشن پلین ترتیب دے تاکہ پوری قوم یقصو ہو ایک بیانیہ ہو ایک ایکشن ہو اس کے نتیجے میں جو ہمارے معاشرے میں کمزور غریب ناتواں آدمی ہیں اس کو سپورٹ بھی ملے گا اور اگاہی بھی ہوگی اوصلہ بھی ہوگا امید بھی ہو لیکن ہماری حکومت ون ویلنگ کر رہی ہے اب تک یہ کام نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ اب چوبیس پچیس دن ہو گئے اب تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ لاغ ڈاؤن ہے یا نہیں ہے اور ہر شبے میں اپنا اپنا ایک نظام ہے ظہر ہے پاکستان تو ایک ملک ہے اور یہ وائرس تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پتان ہے یہ پنجاب کازمی ہے اس لیے ہمیں ایک نیشن کی طور پر اس مصیبت کو لینا چاہیے تھا لیکن مجھا حسوس ہے ہماری حکومت میں اس یہ پسوئی کو اس اتحاد کو یہ گانہ گت کو نہیں ہونے بھی لاغ سبھا ایک اور بڑا علمی ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کا کسی کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ پہ ہسپتالوں کا حالات کیا ہیں میڈیکل سسٹم کیا ہے اوپی ڈی بند ہے کھلا ہے جو دوسرے بیمار لوگ ہیں بیماریوں والے وہ کتنا سفر کر رہے ہیں اور لوگ اتحاد گراؤنڈ ریالیٹی کا کوئی نہیں پتا ٹی وی پہ اور باتیں تو اور ہیں لیکن گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں خود دیلعظم صاحب نے وہ فاقی بنسکر کو کہا تھا کہ آپ اسلام آباد میں رہیں وہ اسلام آباد میں محفوظ رہے وہ ادھر رہے ہیں اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ دیہاری کرنے والا روز ڈیلویجس پہ کام کرنے والے آدمی ہیں کہاں پر وہ ہٹلوں میں کام کرنے والے غریب لوگ وہ بٹھوں پہ کام کرنے والے غریب لوگ وہ سائیکل کے جکانوں پہ پنکچر لگانے والے غریب وہ کہاں ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی اچھا پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کچھ پرانے لسے موجود ہیں انہوں نے جو دس بارہ زار تقسیم بھی کی انہی لسٹوں پر لیکن جس کا کوئی اور ذریعہ معاشی نہیں ہے اب بھی وہ لوگ محروم ہیں شراج صاحب اس چیز کی نشاندی کرتے چاہے ہیں کیونکہ یہ میں نے بھی پرسو بات کی کچھ ہو ہوتا ہے یہ پرانی لسٹوں پہ پیسے دے رہے ہیں اور اگلے دن اس پر لیٹی چارج کیا نہیں لیکن پرانی لسٹوں پہ کیوں پیسے دے رہے ہیں پیسے تو ان کو نئی لسٹیں ان کے لئے انہوں نے ٹائگر بنایا ٹائگر اچھا ٹائگر بھی بنا دیا تو لیکن ٹائگر کو جکسوی کر کے نکال کے لائے کہ یہ لوگ ہیں جو بٹھے والا جس طرح آپ فرما رہے ہیں مزدور ہیں لیکن پرانی لسٹوں کو تو آگے نہیں چلانا چاہیے انہیں ٹائگر کے بارے میں خود اجازم نے کہا کہ ہمارے نمبرام کو ان کے حلقوں میں اس سے فائدہ ہوگا تو ظہرہ جل اس طرح وبا کے دوران بھی آپ کا نقطہ نظر یہی ہو کہ اس سے مجھے حلقے میں فائدہ ملے تو اس طرح عذاب اور مصیبت اور مشکل کے وقت میں ہماری حکومت کو کم از کم سیاست چھوڑنی چاہیے تھے نہیں کرنی چاہیے تھے یہ وبا ختم ہو جائے پھر اپنے اپنی سیاست سب لوگ کرے ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری سیاست تنظیم اور ایک طرف ہم اپنے تمام ایمولنس ہسپیٹر ورکر ڈاکٹر ڈسپینسر جو بھی ہماری صلاحیت ہے ہم حکومت کو پیش کرتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں لیکن حکومت اپنی آنا کے گھومبت میں اب بھی مقید ہے لیکن ایک کیسے آز کھوز نوٹا چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا آج انہوں نے یہی باتیں بھی کی ہیں آٹھ ہرب کا حساب ہی چند گورنمنٹ سے مانگا کہ وہ کہاں خرچ کی ہے آٹھ ہرب بھی بڑی ایمونٹ ہوتی ہے جو کرونوں پر خرچ کیا گیا اور پرائی منسٹر کے بارے میں بھی کافی انہوں نے اس طرح کا کہا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آنیس پرسن اب وہ یہ بھی ایک چیز کو مقصود ہے کہ لیکن ساتھ جو کام ہے کام پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہی اطراز ہے کہ وہ جو ہے نا فیلڈ میں کام نہیں ہو رہا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شاید ان کے نوٹس دینے سے چیف جسٹس کا نام موجودہ یہ میرے معلومات کے مطابق باتیں کم کرتے ہیں لیکن اب تک جتنے باتیں اس نے کیا وہ عوام کی مفادمیں کیے اور آج تو بالکل انہوں نے حکومت کو اینے دکھایا ہے کہ تمہارے یہ جو وزیروں کا اور مشیروں کا فوج زفر موج ہے اور یہ نالائق اور نائل مشیروں کو آپ لوگوں نے برتی کیا ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے یہ تو اٹھا بوج ہے عوام کے خزانے پر اور انہوں نے صحیح ایکشن دیا ہے سو موٹر ایکشن دیا ہے پوری قوم کا سپورٹ ان کو حاصل ہے اور آپ احساس خود نوٹر سے سیٹسفائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر مشیور کر لے اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی کر لے تو عوام پر بہت احسان ہوگا کیونکہ گفتار کے غازی سامنے آ جائیں گے ان کا کردار بھی سامنے آ جائے گا نا ظاہر ہے گفتار جتنی بھی بات کرنے کی تقریل اعلانات تو وہ تو کافی ہوگئے انہیں اب تو دو سال ہوگئے اب تو کچھ کر کے دکانے کا وقت ہے لیکن حسوس یہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے دفاتر اور ہمارے یہ لوگ یہ صرف اسی پر اختفاء کر رہے ہیں کہ ٹی وی چینل پر ہماری بات چلی اور سوشل میڈیا پر ہم اپنا پروپیگنڈا کریں لیکن اس سے ایک حد تک تو آپ فائدہ حاصل کر سکتے اب میں رکھا جس طرح ایک گولی اوپر جاتی ہے لیکن آخری حد تک جا کر وہ واپس پھر مر جاتی ہے زمین کی طرف تو آپ پروپیگنڈے کے زور پر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیں اور یہی وجہ کہ اب اس کا الٹا سپر شروع ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیم در میں سخن ہر حال میں اس آز خود نوٹس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ کر دکھانا ہوگا ورنہ اس کو مچور آز خود نوٹس ہوئے گا تو ان کو پرابلم آئیں گے ہم چیف جستہ سے نتیجہ خیز بنانے کی دورت ہے تاکہ عوام کو کچھ فائدہ ملے اور سچی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کی نظرے اسی عدالت کے دروازے پر ہے امید ہے وہ ہماری مظلوم قوم کو مایوس نہیں کریں گے شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے نیاج صاحب بہت اہم باتیں وہ بھی ریس کر گئی ہیں اور جس صورتحال کا یہ پتہ لگا ہے کہ نہ صرف پیپس پارٹی تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہیں لیکن کیا نگلیجنسی حکومت کی طرف سے شوکی جارہی ہے کہ وہ ان کو شامل نہیں کر رہی نہیں حکومت کی جنسی نہیں ہے وہ پتہ نہیں دل سے نیتن ساتھ ہیں کہ نہیں پوزیشن لیڈر تو سیاست ہی کھیل رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کورمیٹیو دیکھو میں تو کرتا ہوں سچی بات کسی کو تکہ وہ بھی اندر سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اور خان صاحب بھی مدد لینا چاہتے ہیں جا نہیں لینا چاہتے اور ہمارا آج تو نیر بخاری صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہمارا سی پین ہی کا ممبر ہے اکرام سیکل تو اس کا جہاز پتہ نہیں ہے میں پوچھوں گا کہ جا کدھر سے لی ہے تو ہر روض نئی سے نئی بات آتی ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی مطلب عمران خان صاحب کافی آگے پیچھے لوگوں سے گرے ہوئے دیکھو نا اپوزیشن کہتی تو ہے سندھ وزیر اعلی نہیں کہا پریکٹیکل کتنا لیتے آز خود نوٹس کو مچور کرتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہوں گے عمران خان کوئی کام کرنا پڑے گا حوام کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں سارے صوبوں کو کام کرنا پڑے گا کتنا اہم یہ سو موٹو ہے کہ ویسے چیف صاحب بہت کم لیتے ہیں میرے اس میں لوگوں کی ذات کا معاملہ تھا چودری افتیخار صاحب نے میرے خبر پہ ایکشن لیا تھا اور اس میں پبلک کو فیدہ ہوا تھا اس سے اہم تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی نا بات کہ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ان کے بچوں کی جانوں کا مسئلہ ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے تو یہ پوری دنیا میں وبا ہے اور آپ اگر اچھے نمبر پہ رہتے ہیں آپ کی عزت ہے کہ آپ نے آپ میں اپنے ملک میں اپنے ملک کے اپنے بچوں کو اپنے بتیجوں کو اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو بچا جس طرح جو پرائی منسٹر ہے اس کو ماں باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے تو نیچرلی ایک جو دیکھنے والا ادارہ ہے جس کا خوف ہے جس سے انصاف کی لوگوں کو توقع ہے تو اب چیزیں تو آجاں ہوں گی اور مچور بھی ہوگا آجاں نوٹس تھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے نیائی ساب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو ذکر کرنا چاہوں گا اور سیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے تو اکانومی تو وہاں پر بھی ڈاؤن ہے لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ضرورت پڑی ہے خاص طور پہ روز ٹیوی دیم فنڈ میں ہم نے کوئی نائیٹی نائن کرو روپیز کٹھا کیا تھا اب اس کے بعد پرائی منسٹر صاحب چینلوں پہ جا رہے ہیں میند کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ اس طرح لوگ پیسے دیتے ہیں لوگ دینا چاہتے ہیں اور عمران خان سے اچھا فنڈ کلیکٹر تو کوئی ہوگا نہیں کٹھے کرنے کا اس کو طریقہ بھی آتا ہے اور ایک اس کی جو بھی آپ کہتے رہے ہیں جو بھی آپ سوچتے رہے ہیں جو بھی منطق لاجک دیتے رہے ہیں لیکن ایک اس کی شورت ہے کہ وہ فنڈ اس کو لوگ دیتے ہیں اور وہ جاد لے اکرام سیگل کا جہاں گیر ترین کا ہری کافٹر لے وہ لوگ اس کو آنیسٹ سمجھ دے ٹھیک اور یہ آنیسٹ میں نیاج صاحب یقینی طور پر آپ نے میری بھی سوچ ہے کہ لیکن کیونکہ آپ کافی عرصے سے ان کو جانتے ہیں اور فنڈ ریزنگ میں یقینی طور پر شوکت خانم جب کھڑا کیا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیم فنڈ کا جو پیسہ کٹھا ہوا ہے اس کو اس وقت صحیحت کی سہولیات پر اگر لگا دیا جائے تو یہ جائز ہوگا اس کو ہی لگائیں اور بھی فنڈ کٹھے کریں جو عمران خان نے بہت بڑا کام کی ہے کنسٹیکشن کے تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ بیرو چیف لندن شیراز خان اس وقت موجود ہیں تھوڑی سی گفتگو کریں اور پرگرام بھی کلوزن کی در بڑھیں اسلام علیکم شیراز صاحب علیکم سلام حافظ صاحب آپ بہت بہت سلام پورے پاکستان بہت سلام شیراز صاحب جو ہے وہ آستہ آستہ آلات سے ہی ہو گئے ریکاور کر رہے ہیں بجت گھر میں ہی ہے جیزہ تار یا لوگ ڈاؤن ہے آج چوتھا ہفتہ ہونے والا ہے تین ہفتے کے بعد پھر اس روان ہفتے جبراز کو حکومت پھر دوبارہ ریویو کرنے جاری ہے کہ لوگ مقصد کے حجوم میں گئے میل جول میں گئے کہاں ہوا جب زندگی تو روان دوان تھی یہاں پر اکیس مارچ تک زندگی نورمل تھی نہ کوئی فلائٹ بند ہوئی نہ کوئی لوگ ڈاؤن ہوئی نہ کوئی ریسٹورنٹ بند ہوئی نہ کوئی سوشل ڈیسٹنس کی اسطلاح یہاں پر انفورس کی گئی فلائٹ ہیں آتی رہی یہاں پا آپ کو بتا ہے لندن وہ ایک طرح کا دنیا کا ورد کیپیٹل ہے یہاں پر لوگ ٹریبل بہت بہت شکریہ شیراز صاحب آپ کے تمام تر صورتحال بتانے کے لئے نجم اس کو کرونا ختم ہو گئے اس کا نیگٹیو ریز آ چکے جی جی بلکل انہوں نے خود ذکر کیا کہ پہلے تھا اور اس کے بعد ریکوور میں جا رہے ہیں اور ریکوور اس سے کر چکے ہیں اور ساری صورتحال وہ لندن کی آگاہ کرے تھے کہ لندن میں اس وقت حکومتی انتظامات کیا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ وزیراعظم بورس جانسن خود اس کا شگارت نہیں ہے سب لانسٹ میں کوئی کلوزنگ ریمارکس دیتے شلیں بھائی بات یہ ہے کہ میں پھر اگین یہ بات کروں گا کہ گراؤنڈ کے گورنمنٹ کو ساری پارٹیوں کو اپوزیشن کو اپوزیشن کو سوچنا چاہیے تمام صوبوں کو ایک ساتھ مل کے پرائم میسٹر کا ہاتھ پٹانا چاہیے حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہیے پورے صوبوں میں ایک پالیسی ہونی چاہیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے فلائٹ بار سے آنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے جو اللہ کے حکم ہے جو اللہ نے حدیث نوی میں جو حدیث نوی میں فرمایا گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے وقتی خواہشات کو بھولنا چاہیے سیاستوں سے گریز کرنا چاہیے یہ ہی ہماری دعا ہے کہ ہمارے کمرانہ کوئی سمجھ ہے عمران خان بہت میند کر رہے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں اتنی کوئی اور پرائیم منسٹر ہوتا میند نہ کر سکتا لیکن اس میند کے بدلے میں جو ریزلٹ ملنا تھا اتنا وہ ریزلٹ نہیں مل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی نہیں لگتے بہت شکریہ سردار خان چیف روز پاکستان اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ سب اسی پر عمل کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیل رکھی جائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اللہ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں